بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن والنائن فائب دوستو جیسا کہ ہم نے قرآن مجید کی تصحیح کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس کے اندر ہم تیسویں پارے میں صورت الناس سے لے کر کے صورت القدر تک صورتوں کی مکمل تصحیح کر چکے تھے صورت العلق کی ہم نے پہلی بارہ آیات کی آپ کو پچھلے سلوک کے اندر تصحیح کروائی آج ہم صورت العلق کا بقیہ حصہ وہ انشاءاللہ تصحیح کریں گے اس کے اندر ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی جو کمزوریاں ہیں ہماری غلطیاں ہیں ہماری سستی اور غفلت کی وجہ سے رہ جاتی ہیں ان کی نشاندہ ہی کریں گے آپ خوب توجہ سے سبق کو سنیے گا پورا سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا دوستو ہم عام اور فہم اور آسان انداز سے آسان طریقے سے قرآن مجید کو آپ کو سمجھانے کی پڑھانے کی تصحیح کروانے کی کوشش کرتے ہیں آپ پوری توجہ اور یکسوی سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی بہتر طریقے سے نماز کے اندر یہ ویسے تلاوت کرتے ہوئے آپ اچھے طریقے سے پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ لیکن میں پھر ایک چھوٹی سو گزارش کروں گا جو ہمارے دوست پہلی مرتبہ ہمیں سن رہے ہیں پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سلسلے کے اندر جڑ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ہمارے چینل سے مکمل رہنمائی ملے گی قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں نورانی قائدہ سیکھنا چاہتے ہیں نماز کلمے نماز جنازہ دعائیں سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مکمل سکھایا جائے گا آپ چینل وزٹ کر کے مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں سبق کی جانب لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے آج کے سبق کے اندر آخری آیت کے اندر سجدہ تلاوت ہے اور اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے تو اس لیے جو ہمارے دوست آج ہماری ویڈیو سنے تو وہ ایک تو آواز کو اتنا رکھیں کہ جو خود سن سکیں کیونکہ اگر آپ کی اس ویڈیو کے آواز کو کوئی اور سنے گا تو سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا تو اس لیے جو بھی آج کے سجدہ کی آخری آیت کو سنے گا تو وہ باوضو ہو نماز والی شرائط ہیں ساری تو اس کے لیے جب بھی نماز کیلئے آپ جائیں اگر آپ اس وقت باوضو ہو تو آپ سجدہ تلاوت ضرور کیجئے گا یہ آپ سے گزارش ہے چلتے ہیں سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت ارائیت ان کذب ادال ہے نربی سے پڑھا جائے گا اگر آپ پڑھیں گے کذب تو ذا بن جائے گا جو کے خلط ہو جائے گا ان کذب و تول اگر آپ پڑھا جائے گا اگر آپ پڑھا جائے گا اگر آپ پڑھا جائے گا جائے گا جائے گا اگر آپ پڑھا جائے گا اور ڈائریکٹ لائم کی طرف آباز جائے گی کل لا لئلم کل لا لئلم یانتہی یانتہی بازے ہمارے دوست اس ہاں کو کھینچ دیتے ہیں یانتہی ہاں کھڑی زیر ہی یہ غور سے دیکھے گا اس کے نیچے صرف ایک زیر ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے یانتہی لنسفع لنسفع بن ناصیہ بن ناصیہ نون علف زبر نا کی آواز ناک میں نہ جائیں بن ناصیہ ایسا نہیں پڑھیں اگر آپ ایسا پڑھیں گے تو غلط ہو جائیں گا بن ناصیہ نون علف زبر نا کی آواز ناک سے باہر ہے بن نا بن ناصیہ بن ناصیہ اور اس کو صیہ کر کے چھوڑنا آکے یہ گولتا ہے یہ ہاں سے پڑھی جائے گا اور ہاں کی آواز لازمی آئے گی ناصیہ یہ اس طریقے سے پھر آیت پوری ہوگی اور آپ پورا پڑھ سکیں گے اگر آپ ناصیہ کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے اور آیت مکمل نہیں ہوتی سواب نہیں ملتا گناہ ملتا کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بن ناصیہ کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بن ناصیہ ناصیت کذبت ناصیت کذبت خوطیہ یہ حمزہ ہے بعض اس کو خوطیہ پڑھ دیتے ہیں یا کے ساتھ خوطیہ یہ غور سے دیکھیں یہ حمزہ ہے خوطیہ خوطیہ ناصیت کذبت خوطیہ ناصیت کذبت خوطیہ فلیدعو اور بعض اس عائین کو بہت لمبا کرتے ہیں فلیدعو نادیہ فلیدعو عین و بشعو یہ غلط ہے عین بشعو ہے فلیدعو فلیدعو نادیہ نادیہ فلیدعو نادیہ فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ سندعو سندعو زبانیہ بعض اس کو پڑھتے ہیں سندعو زبانیہ عین کو ذا کے ساتھ نہیں ملاتے حالانکہ ذا کے اوپر تشدید ہے عین ذا کے ساتھ سختی کے ساتھ ملائی جائے گی سندعو زبانیہ سندعو زبانیہ کل یہاں سے آپ وصل کر کے یعنی ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں سندعو زبانیہ تکل یہ طریقہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ہم وقف کرنا چاہیں اور اس کو آگے ملائیں تب بھی ٹھیک ہے سندعو زبانیہ تکل لا تطع یہ بڑی ایک عام غلطی ہے بازے اس کو پڑھتے ہیں لا تطع کوئی عین کو لمبا کا تطع تواہ کو لمبا کر دیتے ہیں غور سے سنیں ہے کیا لا تطع پہلے تاہ پھر تواہ کو عین کی طرف لا تطع اس ہاں کو بھی لمبا نہیں کرنا تطع یا تطی یہ دونوں صورتوں میں غلط ہو جائے گا صحیح عدائی کی کہا ہے لا تطع لا تطع وسجد وسجد وقترب وقترب اس ہاپش ہو کو اور اس تطع کو صحیح عدائی کی تطع تو دوستو یہ ہے صورت العلق کی صحیح عدائی کی تو کیا ہوا آج کا ہمارا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا ان کذب وتولا الم یعلم بأن اللہ یراه کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیہ ناصیہ کذبت خوطئ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهْ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَسْجُد وقترب تو دوستو یہ ہے صورت العلق کی صحیح تصحیح صحیح عدائی کی کے ساتھ صحیح طریقے سے آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی پہلی بارہ آیات ہم نے پچھلے سبق کے اندر آپ کو تصحیح کروائی میں امید کرتا ہوں آپ نے وہ بھی تصحیح کر لیا ہوں گی ٹھیک طریقے سے پڑھنے لگے ہوں گے آج ہم نے اس کا بقیہ حصہ آپ کو مکمل کروا دیا جیسا کہ میں نے سبق کے شروع میں بھی یہ بات آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ آج ہماری سبق کے آخری جو آیت ہے وہ سجدے والی آیت ہے اور اس کو سننے کے بعد پڑھنے کے بعد آپ ضرور سجدے تلاوت کیجئے گا اور سجدے تلاوت کی شرائط نماز والی ہیں باوزو ہوں پاک صاف کپڑے ہوں پاک صاف جگہ پر آپ سجدے تلاوت کریں اور اگر آپ ایک ہی مجلس میں جتنی مرتبہ بھی آپ اس سجدے تلاوت کو سنیں گے اس آیت کو سنیں گے تو آپ کے اوپر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا اگر آپ جگہ بدل لیتے ہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں یا مجلس ختم ہو کر آپ دوسری جگہ جا کر سنتے ہیں یا کسی اور وقت میں سنتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر دوسرا سجدے تلاوت واجب ہو جائے گا تو اس کا خیال کرتے ہوئے آپ سجدے تلاوت کو کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آپ ہماری سجدے تلاوت والی جتنے بھی آیات آئیں ان کو آہستہ سنیں تاکہ صرف آپ سنیں کسی دوسرے سننے والے پر سجدہ واجب نہ ہو اگر وہ نہ کرے گا تو گناہگار ہوگا تو دوستو یہ تھی ہماری تصحیح آپ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سنا کریں ہمارے اسباق کو اور ہمارے اسباق کے ساتھ جڑیں انشاءاللہ ہم آپ کو آسان اور فہم انداز میں انتہائی آسان طریقے سے سادہ طریقے سے آپ کو قرآن مجید کی تصحیح کروائیں گے انشاءاللہ اور ویڈیو اچھی لگا کریں لائک کر دیا کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتایا کریں آپ کی تصحیح کیسی چل رہی ہے اجازت دیجئے ملیں گے انشاءاللہ اسبق کے ساتھ فی امان اللہ